بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین میں نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انلکیلی اس ویڈیو میں سٹارٹ کے تھوڑی ٹائم کے بعد وائس جو ہے وہ غائب ہوگی تھی اور وہ سٹوری جو ہے آپ مکمل نہیں سن سکے تھے یہ اسی سٹوری سے جڑی ایک اور سٹوری ہے تو میں اس سٹوری کے بارے میں آپ کو تھوڑا مختصرا بتا دوں میں ایک ایسی بہادر خاتون کی کہانی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس نے اپنی محبت میں اپنے شوہر اپنے بچوں کی محبت میں خود پر چھے گولیاں کھائی اور کس طرح سے کلمندی کے ساتھ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو انہوں نے بچایا اور کس طرح سے وہ ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی یہ ایک کہانی جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہے لیکن اس سے پہلے میں مختصر انظر آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دوں کہ گلگت بلتستان سے یہ ایک بس تھی جو کہ اسلامباد کے لئے روانہ تھی اور اس میں بہت سے لوگ سوار تھے دو فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں اور اس بس کے جو ڈرائیور تھے ایک بڑے بہادر انسان تھے جنہوں نے اس بس کو بچانے کے لئے کافی کوشش کی محنت کی اور ایک ایسے شخص سے ریٹائر فوجی تھے ان کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھی مطلب ڈرائیونگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ لوگ بڑا کمفٹیبل فیل کرتے تھے یہ بس جب روانہ دوانہ تھی اور دی امیر کے پاس یہ جب پہنچی تو وہاں پر اس بس کے اوپر اندھر دون فائرنگ ہوتی ہے اور دور سے فائرنگ ہوتی ہے آپ کو یاد ہے کہ یہاں گلگت بلتستان چلاس سے جو بسز وغیرہ چلتی ہیں چلاس سے بسکلی یہ چلی تھی بس یہاں سے چلنے والی جو بسز ہیں ان کے پہلے بھی اس طرح کے بڑے خوفناک واقعات جو ہیں ہوتے رہے ہیں ایک دفعہ دوزہ بارہ کا واقعہ ہے جب یہاں سے بس سے لوگوں کو اتار کے ان کے شناکتی کارڈ چیک کر کے خاص فکے کو نشانہ براتے ہوئے ان کو ایک ایک کر کے گولی باری گئی ان کے شناکتی کارڈ اور ناموں کو چیک کر کے ان کو شہید کیا گیا اسی طرح سے یہاں پر سکولز میں آگ لگانے کے واقعات اور فکہ وارانہ جو فسادات ہیں وہ جو ہیں بڑے کومن ہیں لیکن اس سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ دہشتگرد اور ایسے میں اس بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک بغیر کسی فرق کے کہ کون کیا ہے کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کس شہر سے تعلق رکھتا ہے کیا نیشنالٹی ہے اس بس کو نشانہ بنایا گیا اور اس بس میں جو ڈرائیور تھے انہوں نے اس بس کو بچانے کی کوشش کی اور اس کو تیزی سے بھگایا اور ایک سائٹ پہ دریا تھا اور دوسری سائٹ پہ ٹرک تھا لیکن وہ سنبھال نہ پائے اور ٹرک سے ٹکر ہوئی جس میں پھر وہ شہید ہو گئے بس کو آگ لگی لیکن لوگ کافی سارے بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ اگر یہ بس نیچے دریا میں گر جاتی تو پھر تو کسی کے بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا ایسے بھی اسی بس میں ایک صاحب ہیں بل بل شاہ ان کا نام ہے اور ان کی اہلیہ ہے بی بی روشن وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ کراچی جانے کے لیے دو دسمبر کو وہ اس بس میں بیٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ جب یہ واقعہ پیچھ آتا ہے تو بل بل جو اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بس کا انتخاب کیا جس کے ڈرائیور میر آلم تھے کیونکہ میر آلم کو میں جانتا ہوں کبھی ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا بڑا اچھا ڈرائیور کرتے ہیں اور یہ ایک لمبا سفر تھا اس لئے میں نے اس بس کا انتخاب کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جو پہلی منزل ہماری راولپنڈی ہو نہیں تھی راولپنڈی سے ہمیں پہ کراچی کا سفر کرنا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ طویل سفر تھا میں اونگ رہا تھا کہ اچانک کی وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ روشن بی بی جو ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی وہ ان پر گر پڑی اور انہیں کہا کہ لیٹے رہو فائرنگ ہو رہی ہے بچے میں نے سیٹ کے نیچے چھپا دیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بی بی روشن اپنے جسم پر ایک یا دو نہیں بلکہ چھے گولیاں کھائیں مگر اپنے خاون بلبل شاہ اور بچوں کو محفوظ رکھا اور ان گولیوں کی بچھاڑ کے آگے ایک سی سا پلائی دیوار کی طرح جمی رہی بلبل شاہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گولی جو مجھے لگ سکتی تھی وہ بی بی روشن اپنے جسم پر لے لی بچوں کو تو وہ پہلے ہی سیٹ کے نیچے چھپا چکی تھی لیکن اپنے شہر کو بھی بچایا اور کہتے ہیں کہ مجھے ہی نہیں بلکہ کمال بہادری اور جررت سے اپنے بچوں کو بھی انہوں نے محفوظ کیا بلبل شاہ اس دن کا واقعہ آت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فائرنگ سے تھوڑ دے پہلے بس مقرب کی نماز کے لیے رکھی تھی اس سے پہلے کوئی تین بجے کے قریب پاکستان ریسٹورانٹ پر ہم نے کھانا کھایا تھا اب اندھیرہ پھیل چکا تھا روڈ پر گاڑی اب ایک قد اکر نظر آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو رہا تھا غزر میں میری دکان کا کام بکر ختم ہو چکا تھا اور کراچی میں میرا سسرال تھا جنہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی ملازمت جو ہے وہ تلاش کر دیں گے اب بلبل شاہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کی سوچوں میں گم تھا سوچ رہا تھا کہ کیا ہونا ہے اسی دوران مجھے نیند آگئی اور اس وقت چھوٹا بچہ جو ہے وہ میری گود میں تھا جبکہ بڑی بیٹی جو ہے وہ میری بیوی کی گود میں تھی اچانک کیوں کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ روشن بیوی میرے اوپر گر چکی ہے اس وقت وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اٹھنا نہیں بلکل بھی نہیں اسی طرح لیٹے رہو ساتھ میں کہا کہ بچوں کو میں نے سیٹ کے نیچے چھوڑ دیا ہے میں نے اگر سر اوپر کرنے کی کوشش کی یا اوپر ہونے کی کی تو وہ مجھے زور دے کر کہتی کہ لیٹے رہو سر اوپر نہیں کرنا پھر وہ کہتے ہیں کہ جب پائرنگ شروع ہوئی تو اس وقت بی بی روشن جو ہے وہ کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھی تھی وہ تو ایک ماں ہے اس موقع پر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہلے اپنی گود میں موجود بچے کو سیٹ کے نیچے چھوڑا پھر میری گود میں موجود بچے کو سیٹ کے نیچے چھوڑ کر وہ اپنی جان بچا سکتی تھی لیکن اس نے پھر میرے پر گر کر میری جان بھی بچائی بلبل شاہ کہتے ہیں کہ کوشش کے باوجود مجھے بی بی روشن نے اٹھنے نہیں دیا فائرنگ کے شروع میں ان کی آواز آئی مگر اب ان کی آواز بھی بند ہو گئی ڈرائیور بی رالم بس کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا میں ڈر گیا کہ بس دریہ میں نہ گر جائے جب فائرنگ رکے ہی تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا اب وہ لوگ بس کے اندر آئیں گے اور معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر بس ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی اور آنگ لگ گئی جس کے بعد فائرنگ بھی رکے وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ بس میں آنگ لگ چکی ہے اب مزید فائرنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے بی بی روشن کو زور لگا کر اپنے اوپر سے سائٹ پر کیا تو دیکھا کہ وہ زخمی تھی مجھے ان کی یہ بات یاد آگئی کہ بچے سیٹ کے نیچے ہیں انہیں بچا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں بچوں کو سیٹ کے نیچے سے نکالا اٹھا کر بس سے باہر نکلا تو بس کی رہ داری میں زخمی پڑے تھے بہت سے لوگ چیخ و پکار تھی کوئی سانس لے رہا تھا کوئی بے ست پڑا تھا میں بڑی احتیاط سے اترا کہ کسی پر میرا پاؤں نہ آئے بچوں کو بس سے اتار کر ایک پتھر پر بٹھایا وہ رو رہے تھے تو ان سے کہا کہ رو مت میں امی کو لے کر آتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں میں دوبارہ بس میں گیا اور بی بی روشن کو اپنی پیٹ پر لات کر نیچے لانا شروع کیا دوبارہ بس میں جانا اور ان کو نیچے لانا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ بس میں نیچے اور بھی لوگ زخمی پڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر بی بی روشن نے بات کرنے کی کوشش کی ٹوٹی پھوٹی بات میں کہا کہ میرے بچے کدھر ہیں میں کیسا ہوں اس وقت بھی اسے ہماری ہی پرواہ تھی اتنی تقلیق میں بھی وہ ہمارا ہی پوچھ رہی تھی کہتے ہیں کہ ہم بس کے جس جگہ بیٹھے تھے اس سے پیچھے دو فوجی جوان تھے وہ دونوں فائرنگ کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے ہم سے اگلی سیٹ پر موجود ایک نوجوان ہلاک ہوا اور وہ انتہائی زخمی ایک تھا جو بہت زخمی تھا یعنی ہم جس حصے میں بیٹھے تھے وہاں پر شدید فائرنگ ہوئی تھی اور اگر بی بی روشن اکل مندی سے کام نہ لیتی اور بچوں کو سیٹ کے نیچے نہ چھپاتی اور یوں سیٹ پر نہ گر جاتی تو وہ بھی شاید زندہ نہ بچتی گو وہ زخمی ہوئی اسپطال سے منتقل کیا گیا لیکن اس نے اپنی اکل مندی سے نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بلکہ مجھے بھی بچایا اور ایسے لمحات میں اس نے اپنے انسان جو ہے وہ انہیں خطانی ہونے دیا یعنی اپنے حواس جو ہے انہیں کٹھا رکھا حواس کو کٹھا رکھا اور ان سب کو بچانے میں کامیاب ہوئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیامی پولیس نے ویڈیو نکال کر مجھ سے سامان کی شناک کروائی وہ کمبل جو میرے بچوں کے اوپر تھا اس کمبل کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر گولیوں کے نشان نہ ہو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر شدید گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھے اس بس کو کہتے ہیں کہ بی بی روشن کے حاضر دماغیوں بہادری تھی کہ ہم سب بچ گئے اب بل بل بتاتے ہیں کہ میں بس سے نیچے اترا تو کتنا وقت لگا مجھے یاد نہیں مگر بس سے نیچے اترنے کے تھوڑی دے بعد پولیس پہنچ گئی میں نے بچوں کو اپنے ساتھ لیا تو ایک ایمبلنس پہ بیٹھ کیا جس نے ہمیں ہسپٹل پہنچایا وہاں پہ ڈاکٹر نے پہلا آپریشن کیا میری بیگم کا ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جگر اور گردے کو نقصان پہنچا ہے اس نے ان کا خون روکنے کے بعد دوسری ایمبلنس پہ ہمیں گلگت بھیج دیا گلگت میں بی بی روشن کا دوسرا آپریشن ہوا وہ کہتے ہیں پانچ گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اب بہتر ہیں ڈاکٹر ضلبتہ پریشان تھے ان کے جس میں اب بھی تین گولیاں ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ گولیوں کے کوئی بات نہیں اس وقت بس ان کی زندگی بچانا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اب کچھ بہتر لگ رہی ہے ان کو نلکیاں وغیرہ لگی بھی ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کا ایک اور آپریشن ساتھڈے کو ہوگا جو کہ تیسر آپریشن ہے یہ بڑا آپریشن ہوگا جس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اور یہ سب سے زیادہ قطعناک ہوگا انہوں نے سب سے کہا کہ پریز دعا کریں میری بیگم کی سہتیابی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت گزری ہے اور اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی قیامت ہوگی میرے بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں بھی اور پھر وہ عبدیدہ بھی ہو گئے کہ اور بھی لوگ جو بس میں تھے ان کی بھی تو خاندان تھے ان کی بھی تو بچے تھے کسی کا باپ ہوگا کسی کا بھائی ہوگا کسی کا بچہ ہوگا بہت ہی تکلیفت ہے اس وقتحال ہے بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان چلاس خاص طور پر اور جہاں پر یہ بڑے بڑے پروجیکٹ دیامیر بھاشا ڈیم یہ جگہیں ان کو محفوظ بنایا جائے اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ